موسیقی 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 اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت تیرہ میں فرماتے ہیں جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے مثلا قلعے مجسمیں اور حوضوں جیسے پیالے اور چولوں پر جمع ہوئی مضبوط دے گئے اے آل دعوود اس کے شکریے میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل مساجد قلعے مختلف مساجد کے مادل یا سینریوں کے مادل بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا اس کے علاوہ دیگر موجزات سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا جیسا کہ سورة الانبیاء آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح بہت سے شیعاتین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوتہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگہبان ہم ہی تھے یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لئے مسخر یعنی متعی و فرما بردار تھی اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت 36 میں فرماتے ہیں پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں اور ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھرکی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھرکی ہوتی تھی دیگر موجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ موجزہ بھی عطا فرمایا کہ تیز و تند ہوا کو ان کا تابع فرمان بنا دیا آپ اس ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں تیہ کر لیا کرتے تھے دعوود علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی دھلائی کا کام سکھایا تھا جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی دھلائی کے علاوہ تانبے کی دھلائی کا فن بھی سکھایا سورہ سبا آیت بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبہ بہتا تھا آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اللہ تعالیٰ سورت سعاد آیت تیس تا تیس میں فرماتے ہیں اور ہم نے دابود کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تو ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے گھوڑے بیس ہزار سے زائد تھے گھوڑوں کے معاینے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا تو ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا امام بخاری نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدیواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی سورة الانبیاء آیت ستاسی میں ہے اور دعوود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی بکریاں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں فصل خراب ہو گئی دونوں دعوود علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ پیش کیا دعوود علیہ السلام قاضی بھی تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے دعوود علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریاں والے کی سستی کا نتیجہ ہے اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں دعوود علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریاں والے کو جب بکریاں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں اس دوران کھیتی کا مالک بکریاں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے اس سے بکریاں والا اپنی بکریاں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالی نے سمجھایا تھا اللہ تعالی سورة الانبیاء آیت نواسی میں فرماتے ہیں ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ دعود علیہ السلام کے پاس لائیں دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھار ڈالا عورت چالاک تھی اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے دعود علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا سلیمان علیہ السلام نے دعود علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے جبکہ چھوٹی عورت مامتہ کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا پھر بچہ اسے دے دیا سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے سورة النمل آیت سترہ اور اٹھارہ میں ہے اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی جب وہ چھوٹیوں کے میران میں پہنچے تو ایک چھوٹی نے کہا اے چھوٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اللہ تعالی نے چھوٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی سورہ نمل آیت انیس میں ہے اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میں ایسے نیک آمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا سورہ نمل آیت بیس تا پچیس میں ہے آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زبا کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے کچھ زیادہ دیر نگزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں ایک ایسی خبر لائیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے ہدھد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لئے بیان کی کہ یہ اپنی حص کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدھد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے آپ نے ہدھد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں سورہ نمل آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے پھر ان کے پاسے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ نے ایک خط لے کر اسے دیا ہدھد وہ خط لے کر ملک بلقیس کے محل پہنچا خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا خط دیکھ کر ملک بلقیس نے کہا وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجود کی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لڑتے ہیں ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے توفے سے خوش رہو جا ان کی طرف واپس لوٹ جا ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں زلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے قاسد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی ملک بلقیس نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا اے سرگاروں تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے ایک قوی حیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں یقین مانئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پا دے تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا اللہ تعالی نے کرامت اور اجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک چھپکتے وہ تخت لے آیا پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دئیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دئیے گئے سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی اب سلیمان علیہ السلام کی ملک بلقیس سے گفتگو شروع ہی پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے بہت اچھا اور فساحت سے بھرپور جواب دیا اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی یہاں کیسے آ سکتا تھا نہ اس نے یہ کہا کہ نہ کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے سلمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا اسے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا فرش بھی شیشے کا تھا شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا پانی چلتا رہتا تھا آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا سورہ نمل آیت چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈیاں کھول دی سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہی نہیں نبی بھی ہیں چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصہ تعمیر کروائی اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ والی مسجد پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی آپ نے جواب دیا مسجد اقصہ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جمع لیا تو اس نے مسجد اقصہ ڈھا دی لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے اثر نو تعمیر کا کام شروع کرایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے حیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصہ کے بالکل قریب ہے مسجد اقصہ کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصہ میں پانچ سو نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی دوسرا سوال یہ کیا مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصام نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا اس تیسرے سوال کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے یہ دعا اللہ نے ہمارے لئے رکھ لی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے جتنا بھی غلبہ پالے جتنی بھی عظمت حاصل کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق فرمایا ہے سورة الزمر آیت تیس میں ہے بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال تھی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے ایسے میں آپ نے اپنا عصاب پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ انتقال کر گئے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی اس طرح دو سال گزر گئے جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی پلک تک نہیں جھپ کی ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلسل کر دیا وہ اندر اندر لاتھی کو کھوکھلا کرتی رہی آخر لاتھی ٹوٹ گئی سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت چودہ میں فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس زلت کے عذاب میں مطلع نہ رہ دی اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں غیب دان نہیں اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا